تو ہم لوگ ہالی وڈ موویز کی بکتی دن اور رات کرتے ہیں اس کی فین فالوئنگ کا سب سے بڑا سیکرٹ کیا ہے بھائی ایک یونیورس بنانا جس میں ڈی سی مارول دونوں ہی چیمپئن ہیں ایک فلم کی کہانی کو دوسری کہانی سے جوڑ کر کے بھائی فینس کو تیسری کہانی کے لئے ایکسائیٹڈ کر دینا بس یہی خورمولہ پکڑ لیا بولی وڈ نے اور دیکھو بھائی ایکسپینمنٹ کتنا سرسفل ہوا ثبوت بھی ترند مل گیا پتھان جس کے ساتھ وائی ایر ایف نے اپیشیلی سپائی اونیورس کی شروعات کی اور بھائی اس نے باکس اوپس پہ فور ڈالا بوس فلم نے پوری دنیا میں ایک ہزار کرون سے زیادہ کا کلیکشن کیا اور شارک خان کو بہت سوالی کرسی پر کمبیک کروا دیا بس تب سے اسی مومنٹ جب سے وہ فلم ختم ہوئی ہے سار کسی کے دماغ میں بس ایک سوال گھوم رہا ہے اب کیا اب آگے کیا ہونے والا ہے بھائی جواب ہم لوگوں کے سامنے ہے ٹائگر 3 ٹائگر 3 سلمان خان دیوالی پہ اپنا کمبیک کر رہے ہیں اور بھائی وہ اسپائی اونیورس کا ایک نیا چیپٹر اپنے ساتھ لے کر کے آنے والے ہیں چارکویت سلمان اس چھوٹے سے کیمیوں نے تھیارس کو اسٹیڈیم میں بدل دیا پتھان دیکھتے وقت اور اب سیم چیز دوبارہ سے ٹائگر سینی میں ریپیٹ ہونے والی ہے لیکن آج نکل کے آئی ہے یہ خطرنا ٹائپ کی گوڈ نیوز اب یہ جو آمنے سامنے پہ لڑائی ہے وہ اب ٹرینگل میں بدلنے جا رہی ہے جی ہاں بالکل ریتک روشن پاپس لوٹ رہے ہیں اپنی فیماس فلم وار کے ساتھ وہ فلم جس نے ایک دن میں ہاپس انچری مار دی تھی باکس آفیس کلیکشن میں اور آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ پارٹ 2 میں میں ٹائگر شروف دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ پارٹ 1 میں انہوں کا دی اینڈ ہو گیا تھا لیکن فلم کے میکرز تو بھائی ہم لوگوں کے دماغ سے ایک قدم آگے نکلے کیونکہ انہوں نے ایکٹرز کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر کو بھی پدل دیا جی ہاں بالکل ایان مکھر جی سپائی اونیورس میں انٹری مار چکے ہیں جی ہاں یہ کوئی فیک نیوز نہیں ہے ایفیشلی اناؤنسمنٹ ہو چکا ہے اس بات کا دیکھو موو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بندہ تو لب سٹوڈی بناتا ہے یہ کہاں ایکشن و ایکشن والی موووے بنائے گا لیکن بھائی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بھائی یہ بندہ آج تک اس کی ایک بھی فلم فلوپ نہیں ہوئی ہے یہ جوانی ہے دیوانی یہ موووی ینگ آڈینس کے لیے دبا کا کام کرتی ہے جبکہ ویک اپ سیڈ بھائی ہمیں موٹیویٹ کر دی ہے کہ بیٹا جندگی میں کس تو بڑا کرنا ہے اور بھائی برہماسٹر نے تو انڈین سینیما کے گیم کو ہی بدل ڈالا اپنے وی ایف ایکس کے دم پر اب بچ گیا بھائی ایکشن تو بھائی سرپرائز ہونے کے لیے تیار ہو جائیے کیونکہ رتک روشن پلس آیان مکر جی یہ جوڑی آگ لگا سکتی ہے ابھی تک ایان مکر جی نے صرف رنویر کپور کے ساتھ میں کام کیا تھا اور بھائی دونوں کی جوڑی خوب جمدی ہے لیکن بھائی رتک روشن کے ساتھ میں یہ ایک الگ زون میں انٹری آنے والے ہیں اور فینس کا پریشر بہت زیادہ ہوگا بکوز آف سپائی اونیورس کا سٹیگر ویسے کچھ نیوز تو ایسی بھی نکل کے آ رہی ہے کہ وار ٹو میں رتک ورسز جون دیکھنے کو مل سکتا ہے اس بات کے پورے پورے چانسز ہے کیونکہ بھائی نادہ نے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتھان میں پہاڑ سے گر کر کے جون ابراہیم کا کیریکٹر مر گیا کچھ ٹائم پہلے سنا تھا کہ جم کا اکیلی کا سپین اوف پلین کیا جا رہا ہے سپائی اونیورس کے ساتھ ان کا کنیکشن ایکسپلین کیا جائے گا بولا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ وار ٹو ٹائگر کی سٹوری لائن کو آگے لے کر کے جائے گا اس بات کا مطلب ہم سمجھ رہے ہو آپ لوگ بھائی ٹائگر ٹری میں یا تو ہمیں رستگ روشن کا کیم بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے یا پھر وار ٹو میں سلمان خان ہمیں انٹری مارتے ہوئے دکھائے دیں گے اپنے ٹائگر والے افتار میں اور اس میں دیکھنا انٹریسنگ یہ بھی ہوگا کہ بھائی اس دن دونوں کے بیچ میں پتھان کا کیریکٹر کہاں فیڈ بیٹھنے والا ہے ویسے ایان بھگر جی برہماستر پارٹ ٹو اور پارٹ ٹری تو آلڑی انانس کر چکے ہیں تو بھائی یہ بندہ انڈیا کے وار آف دہ بکیس ڈائریکٹرز میں سے ایک ہو سکتا ہے کچھ سالوں بعد تو بتاؤ پھر آپ لوگ کو کیا لگتا ہے وار ٹو کا فیچر آپ کو کیسا دکھ رہا ہے پتھان کے ریکارڈز کو چیلنج کرنے والی ہے کیا یہ فلم یا ابھی یہ بولنا تھوڑی جلدواجی ہو جائے گی ویسے وار ٹو میرے تک ورسے جون ہی دیکھنا پسند کرو گے آپ لوگ یا پھر کوئی اور تھیوری آپ لوگ کے دماغ میں ہے تو فٹا برسے جو بھی آپ کا جواب ہے کمیل بکس میں ڈال دو اور ویڈیو اچھی لوگ تو ویڈیو کو لائک کرلو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولنا باقی ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹا ٹا بائے بائے